میرے اندر آپ کے اندر خیر کی طاقت بھی ہے اور شرک کی لیے میرا حیوانی وجود مجھے زمین کی طرف کھنچتا ہے نیچے لے جانا چاہتا ہے زمینی خواہشات زمینی عارضویں اس دنیا کی مارے میں امنگیں دولت زیادہ ہو جائے فنانتی زیادہ ہو جائے کھاؤں آلہ سے آلہ چٹھارے لو کئی کئی نشس کے اوپر میرا جو ہے وہ ڈینر اور لنچ ہو وغیرہ 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 یہ میرا نفس امارہ ہے جو مجھے کھیچ رہا ہے یہ جو ہیوانی ہمارے تقاضے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ اندھیں بہرے ہیں انہیں تو اپنی سنشول گریٹیفیکیشن چاہیے تسکین چاہیے بس انہیں اس سے غرض نہیں کہ حلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو کوئی غرض نہیں یہ ہمارے اندر کا نفس ہے جس کو قرآن کہتا ہے انن نفس الامارتم بسو یہ نفس جو ہے یہ تو مرائی کی طرف بلاتا ہے اس کے برقس ہمارے اندر روح ہے وہ ہمیں بلندی کی طرف دے جانا چاہتی ہے اللہ کی طرف عربی کا ایک قول ہے ہر شئے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے یہ جسر دبارہ کہاں سے آیا زمین سے نمبر دو اس کی جزا کہاں سے آتی ہے اسی زمین سے گلدنگ ہو چاول ہو جو ہو کچھ ہو یا آپ نے بقری کا گوشت کھایا ہے تو بقری نے گھاس پوتھ پاتھ جو کھایا وہ کہاں کھا ہے اور نمبر تین یہ ہمیں نیچے ہی گسیدتی ہے سمین کی طرف روح کہاں سے آئی ہے لہذا اس روح کی توجہ کدھر ہے اپنے مرکز کی طرف وہ اللہ کی طرف قرب چاہتی ہے معنوی طور پر قرب حاصل ہے عملا قرب چاہتی ہے یہ کشا کش ہے اونگ یہ بھی نوٹ کر دیئے اس روح کی جزا کہاں سے آئی ہے اس روح کی جزا اللہ کا کلام ہے یہ ہماری مادنی وجود کے لیے مادنی رضا اور یہ روحانی وجود کے لیے روحانی رضا اور وہ قرآن ہے